ایک حاجی جب رخت سفر بانتا ہے طیبہ کی طرف حرم کعبہ کی زیارت مکمل ہونے کے باہر حجیب سی قیفیت ہوتی ہے جب وہ نکلتا ہے تو وجد میں ہوتا ہے خوشیاں منا رہا ہوتا ہے اور جس کے دل میں میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کی آس لگی رہتی ہے وہ منٹ منٹ گنتا رہتا ہے ہر گھنٹے پوچھتا رہتا ہے ابھی مدینہ کتنا باقی ہے ابھی کتنا باقی ہے بسوں میں بیٹھے ہوئے حاجی کلومیٹر کے بورڈ کو دیکھتے رہتے ہیں ابھی مدینہ دو سو کلومیٹر باقی رہ گیا دیر سو باقی رہ گیا سو باقی رہ گیا کم از کم چھ گھنٹے یا سات گھنٹے سفر کے بعد بسوں میں حاجی جب مدینہ کی سرحدوں میں پہنچتے ہیں اگر شام کا وقت ہوتا ہے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی حاجیوں کو بلکہ پورے مدینہ کی طرف نظر کرتے ہیں تو صرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے صرف لائٹ ہی لائٹ نظر آتی ہے لیکن اس میں بھی میں نے محسوس کیا ہے کسی حاجی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ حضور کی مسجد کدھر ہے بلکہ ان ہزاروں لاکھوں لائٹوں میں بھی حاجی آسانی سے پہچان لیتا ہے میرے مصطفیٰ کی مسجد نبوی نظر آ رہی ہے تقریباً وہ ابھی دس بارہ کلومیٹر دور ہی ہوتا ہے لیکن اسے مینار نظر آتے ہیں اور وہ پہچان لیتا ہے میں نے کئی حاجیوں کو محسوس کیا ہے جو زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہا ہے پہلی مرتبہ جا رہا ہے جنہوں نے کبھی مدینے کی وادیوں کو دیکھا نہیں ان کو بھی آپ کچھ نہ بولیں بس میں بیٹھے رہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ وجد میں اچھلتا ہوا کہے گا مولانا وہ جو نوشنی نظر آ رہی ہے کیا یہی مسجد نبوی نہیں ہے ہم نے محسوس کیا کہ سچی غلامی ہو تو بڑی دور سے بھی نظر آتی ہے میرے آقا کو پہچاننے کے لئے غلام میرے عزیزو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی کی لائٹنگ دیکھ کر کے جب دور سے غلام پہچان لیتا ہے تو میدان محشر میں وہ حقیقی چہرے کو دیکھ رہا ہوگا اس چاند سے زیادہ چمکنے والے چہرے کو دیکھے گا تو کیا عمتی نہیں پہچانے گا عزیزانِ گرامی وقار ہم اسی آس میں جیتے ہیں کہ وہ آقا تشریف لائیں گے اور اپنے جلوے جہاں آرا سے ہم سب کو مشرف کریں گے